مکن نا یہ لفظ مکان سے ہے مکان کا معنی تو آپ جانتے ہیں مکان کا معنی بھی جانتے ہیں مکان میں رہنے والے کو مکین کہتے ہیں تو پرانے زمانے میں یہی پوچھتے تھے نا آپ کا مکان نمبر کیا ہے تو آج کل ہم انگریز بن گئے ہیں نا کیونکہ پاکستان کی تو اپنی زمان ہی نہیں پاکستان ایک گنگا ملک ہے پوری دنیا کی زمان ہے سری لنکہ اتنا سا ملک ہے اس کی زمان ہے نیپال اتنا سا ملک ہے اس کی زمان ہے مالدیب اس سے بھی چھوٹا ہے اس کی زمان ہے ہندوستان کی چھ ہزار سال پرانی زمان ہے اسرائیل کی آٹھ دس ہزار سال پرانی زمان ہے صرف پاکستان گنگا ہے کیونکہ یہ انگریزی ہیں یہ کالے انگریز ہیں پاکستان والے لازہ آج کل کہتے ہیں ہاؤس نمبر یہ ہے ہمارے پیر صاحب سے بھی پوچھے گئے کہ یہ کبھی مکان بن نہیں کہیں گے کہیں کہ ہاؤس نمبر ہمارا یہ ہے ہم انگریز بن گئے ہیں ہیف ہے ہیف ہے ہیف ہے کہ چھتر سال پاکستان کو ہو گئے ابھی تک ہم اپنی زبان نہیں قیم کر سکیں ہیف کی بات ہے ہمیں افسوس ہونا چاہیے لیکن ہم انگریزی بولتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں عربی بولتے ہوئے ڈرتے ہیں لوگ کہیں کہ یہ قرآن کو مانتے ہیں قرآن کی زبان بور رہے ہیں چلو اگر اپنی زبان اردو کے ساتھ محبت نہیں ہے تو عربی بولو جو قرآن کی زبان ہے اللہ نے اس کو پسند کیا ہے اہل بیت کے ساتھ کتنی محبت ہے آپ لوگ ان کی زبان عربی تھی وہ ساری زبان نہیں جانتے تھے لیکن ان کی اپنی زبان عربی تھی تو اہل بیت کے ساتھ محبت ہے ان کی زبان کے ساتھ نہیں اللہ کے ساتھ تو غیر محبت ویسے ہی نہیں ہے تو قرآن مجید کے ساتھ بھی محبت خاص نہیں ہے کیونکہ آپ لوگ جب پڑھتے ہیں نامیر سرب میر پڑھ رہا ہو تو وہ کہتے ہیں نامی صرف پڑھ رہا ہے اور اگر قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ رہا ہے ابھی تو قرآن پڑھ رہا ہے یعنی قرآن کی اہمیت نہیں ہے مسلمانوں کے دلوں میں اسی واسے تو پورے مسلمان ظلیل ہیں ستاون ملک ہیں ستاون ملک لیکن کوئی ملک ایسا نہیں جو ظلیل نہ ہو جو غیر کا محتاج نہ ہو تو گویا کہ یہ مکنہ مکان مکین سے یہ لفظ قرآن مجید میں اٹھارہ دفعہ ہے عرض جس زمین پر آپ رہ رہے ہیں چار سو چھ سر دفعہ اس زمین کا تذکرہ ہے علم پڑھنے آئے ہیں آپ علم دین علم دین ہے کیا قرآن و حدیث باقی جتنا ہم پڑھتے ہیں یہ قرآن کے سمجھنے کے لیے پڑھتے ہیں وگر نہ یہ علم نہیں نہ آپ علم ہے نہ آپ کیوں پڑھتے ہیں زبر زیر کا پتہ جل جائے قرآن مجید کا صرف کیوں پڑھتے ہیں کہ یہ گردانوں کا کالا یکول و کال قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے کالا بھی ہے یکولو بھی ہے کل بھی ہے کل ہو اللہ و حد اکولو بھی ہے اکول بھی ہے تاکہ ہمیں پتہ جل سکے اس لفظوں کو ہم استعمال کر سکے معانی بیان کی کتاب ایک آج بڑھے نام ہم پڑھتے ہیں تاکہ پتہ جلے کہ قرآن مجید کی فصاحت و بناغت کتنی عالی پیمانی کی ہے عربی عدب پڑھتے ہیں اس زمانے کا تو آج کل تو پڑھتے ہی نہیں کیونکہ قرآن کی اہمیت نہیں ہے تو عربی عدب کی اہمیت بھی نہیں ہے آیت اللہ عرب سنجانی تشریف لے گئے تھے نجف اشرف آیت اللہ اسحاق فیاض سے ملے وہ تو بہت نراز ہوئے کہنے لگی یہ کیا آپ نے شروع کر دیا ہے لوگوں کو یہ نیورسٹی کی تعلیم دیتے ہیں عربی عدب بھی نہیں پڑھاتے ہیں کوئی نہیں پڑھاتے ہیں کوئی کتاب نہیں پڑھاتے ہیں وہ نراز ہوئے لیکن آیت اللہ حفظ مشیر صاحب کے پاس آئے تو یہ نراز نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے آغای عرب سنجانی صاحب سے کہا کہ علم جتنا ہم پڑھتے ہیں اس کا معنی مطلب کیا ہے قرآن مجید سمجھنا قرآن مجید آئی تو نازل نہیں ہوا وہ تو چودہ سو چمون سال پہلے سے شروع ہوا ہے نازل ہونا پرانے زمانے کی کتاب ہے اگر اس زمانے کی عربی عدب ہمیں معلوم نہیں ہوگا تو ہم قرآن کو کیسے سمجھے گے یہ تو چودہ سو سال سے زیادہ پرانا ہے تو بہت خوش ہوئے مجھے خود انہوں نے آغای عرب سنجان نے بتایا تھا کہ مجھے بہت خوش ہوا انہوں نے ایسی دلیل دی جو ہمارے ذہن میں نہیں تھی تو اصل ہے قرآن مجید اور حدیث قرآن مجید حدیث نہیں پڑھیں گے کوئی دین نہیں یہ تو مقدمات ہیں فقہ آپ کیا پڑھتے ہیں قرآن میں پانچ سو آیتیں ہیں ان کی تصریح مجتہدین نے کیا ہے وہ فقہ پڑھتے ہیں اصول فقہ کیا پڑھتے ہیں کہ فقہ کی دلیلیں ہم معلوم کرسکے اس لیے پڑھتے ہیں تفسیر کیوں پڑھتے ہیں قرآن مجید کو سمجھ سکے اصل تو قرآن مجید ہے